جہنم جسے ہم دوزخ بھی کہتے ہیں یہ لگا بات ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا گیا کیونکہ دجال کیلئے بھی حضور مبیلہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ظہور تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ چکے ہوں گے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے تو دجال کا ظہور نہیں ہوگا یا اگر ہم جہنم کا دوزخ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی تو حقیقت ہے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں یہاں وہ احباب جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں تو سورہ قاریہ بھی موجود ہے قرآن کریم میں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ بھی موجود ہے قرآن کریم میں سورہ انفتار بھی موجود ہے سورہ انفتار بھی موجود ہے بلکہ ایک پوری سورت ہی قیامر کے نام سے موجود ہے لَا اُقْسِو بِيَوْلُ قُيَامَ بَلَا اُقْسِو بِن نَفْسِ اللَّبَّامَ اب بس جنت ہے جڑا اتخلہ رہے جنتی جڑا سبحان اللہ کرے جنتی جڑا اینج کرے جنتی جڑا اینج کرے اب تو یہ رہ گیا آپ کو ان تذکرہ کرتا ہے جیسے میں نے کہا اگر ہم اس کا تذکرہ چھوڑنے گے تو حقیقت میں عمد لے گی ہے کیونکہ یہ قرآنی کہی قَلَّا اِذَا دُقَّةِ الْأَرْضُ دَقَّنْ دَقَّا وَجِعَا يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّمِ وَجِعَا يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكَرُ اور میں سے آخری آئیت فیتر جمعہ کی دیتا ہوں پھر اس دن ہوگا کیا بندہ کیا کہے گا کاش میں نے اس جہنم سے بچنے کیلئے کوئی تیاری کی ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہماری معفلوم اس کا تذکر آنی کو یہ ہو گئی نہیں ہے اب تو عشق ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر نہ مشرق ہے نہ مقبض آشک کٹھے ہو گئے سارے کے سارے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آب کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ شفید ہو گئی پھر اسے ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر اسے ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جہنم تاریخ راہ کی طرح سیاہ ہے تاریخ راہ کی طرح ردیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جسے جہنم میں سب سے حل کا عذاب دیا جائے گا سب سے حل کا عذاب تو کیا ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے پیتن کی دیشنی کھولتی ہے حالان اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا لیکن سمجھے گا وہ یہ کہ شاید اس وقت جہنم میں سب سے سب تضار مجھے دیا جارہا ہے سب سے ہلکا عذاب اس سخص کو ہوگا تو حدیث پاک ملتا ہے اللہ اس بندے سے پوچھیں گے اوہ بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو پھر اسے فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچ جائے گا تو ارد کرے گا ہاں یا اللہ مجھے ساری زمین کا مالک دے دے اور میں اسے فدیے میں دے کر اس آگ سے بچنے کے لئے تیار ہوں تو اللہ فرمائیں گے آج کی ساری زمین فدیے میں دے کر اس آگ سے بچنے کے لئے تیار ہے یا کرو اس وقت تو ہم نے بڑا آسان کام تجھے کہا تھا وہ تو تُو نے کیا کوئی ہے دن میں کتنے گہتے ہیں چوبیس کیا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے چوبیس گنتیں سر سجدے میں رکھو نہیں حضرت کہا صبح اوٹ ہمارے لئے چار رکھتے ہیں پاڑ دیڑ بجی آکے پھر بارہ رکھتے ہیں پاڑ سبا پانچ بجی آکے پھر آکھ رکھتے ہیں پاڑ پونے ساتھ بجی آکے پھر ہمارے لئے مغرب کی رکھتے ہیں داکھ آکھ آکے ساڑھے آٹھ بجی پھر ہمارے لئے سترہ کس نے کہا آپ کو کہ چوبیس گنتیں سر سجدے میں رکھو اللہ نے کہا میں نے مجھے بڑا ہلکا کام کہا تھا وہ تو تُو نے کیا کوئی نہیں آئے تُو ساری زمین سے دیئے میں دینے کو تیار ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سارا مار ہی اس کے راستے میں دے دو نہیں بھئی سب کو دکائی نہیں کہا ہاں جو صاحبہ نصاب ہے ایک سال گزر گیا ہے تو اڑھائی پرسنٹ میرے راستے پر دے دے رو بھی حکم دیا یہ نہیں کہ جو تُو اڑھائی پرسنٹ مجھے دے رہا ہے میں رکھ لوں گا تیرے نہیں تُو اڑھائی دے رہا ہے میں مجھے دس گناہ واپس لوں گا آج کارلو حضرت آج بہت آسان کال بہت مشکل ہو جائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کیا ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دیئے ہیں اور وہ سنجھے گا کہ شاید اس وقت جہنم میں سب سے سخت عذاب کا سامنا مجھے یہ ہے آج آسان ہے رمضان آ رہا ہے پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفر اور تیسرا عشرہ جنمی سے عذاب اس بدنسی کو اتنا خوبصورت پیکل ملے وہ اسے فائدہ نہ اٹھائے ہم کیا کر سکتے ہیں رمضان کیلئے تیاری کرو بہت کٹھن مرالہ ہے بہت کٹھن مرالہ ہے بہت کٹھن مرالہ ہے اس دن میزان لگایا جانے گا فاما منسکلت موازی جس کی مگیاں بھاری ہوں گی فہوا فیشا پیر وادی ہے اس کی زندگی دل پسند ہوگی ہے یہ دنیا کا حسن کیا ہے یہ میرا رنگ تو حیر ساولہ ہے لیکن اگر آپ کو بڑا گورے بھارو والا ملے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے حسن کا یہ آلم ہو کہ اگر اس کی کلائی یا پندلی نہیں کر دی جائے تو اس کی ہڈی کا گودہ نہیں دکھائیں یہ آپ کو آخرت کے نام کے بارے میں بتا رہے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی جنتی ہوت جنت میں سہر کے